اسلام علیکم باری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہاپس آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہ بلوگ ہے تھس جی کو اور میں اٹھ کی تھی صبح آٹھ بجے کیونکہ روحان نے نو بجے تک سکول جانا ہوتا ہے تو میں آٹھ بجے تک اٹھ جاتی ہوں اور اٹھ کے روحان کا لنچ پریپیر کرتی ہوں اس کا بریک فاسٹ بناتی ہوں تو یہاں میں لنچ کی تیاری کر رہی تھی تو یہاں میں نے روحان کے لیے ہوم میں نوگٹس بنایا تھے بہت اچھے تھے اور بہت ٹیسٹری بنے تھے میں کسی دن آپ کے ساتھ اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی تو یہاں میں نوگٹس آگئی تھے دیف روسٹ ہونے اور یہاں میں روحان کی کپڑے سلیکٹ کری تھی جو سنسکول پہن کے جانے تھے کیونکہ میپس ٹائم بہت کم تھا اور مجھے جلدی جلدی پریس کرنے تھے کپڑے یہ کپڑے میں نے ایک دن پہلے واش کیا تھے اور سب ابھی فول کرنے والے تھے تو میں نے یہاں سے ہی روحان کا سٹریس نکالا اور اس کو جلدی جلدی پریس کرنا شروع کیا پریس کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے اور میری جو آئرن ہے نا وہ بھی تھوڑی سی ہلکی ہے تو وہ ٹائم لیٹ دی ہے پریس کرتے ہوئے میں نے یہاں روحان کے جلدی جلدی کپڑے پریس کیا میں ہمیشہ روحان سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جاتی ہوں تاکہ میرے جو بھی کام ہے میں اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے ختم کر لیوں کیونکہ روحان نے اٹھتی سب سے پہلے میرے سے فون لینا ہوتا ہے کارڈونز دیکھنے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش کرنا ہوتا پھر ریڈی ہونا شروع کرتا ہے تو یہاں میں روحان کے جلدی جلدی کپڑے پریس کر رہی تھی کیونکہ ٹائم بہت شور تھا روحان نے تو اٹھ گئی سب سے پہلے کہنا تھا مجھے فون دے دے میں فون دیکھ لوں لیکن مجھے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں میں نے بعض دفعہ اس کو ہوم بک بھی کروانا ہوتا ہے تو یہاں روحان کا کپڑے پریس ہو گئے تھے اور یہاں میں کچن میں آگئی تھی یہاں کہ میں نے روحان کے لنچ کے لیے یہ فرنچ ٹوز بنائے تھے کیونکہ روحان نے بریک فاسٹ میں فرائی ایک کھایا تھا چیز کے ساتھ تو میں نے کہا چلو اس کے لنچ میں ایک بریٹ کا سلائز فرنچ ٹوز یا پھر کچھ اور رکھ لیتی ہوں تاکہ فل پروٹین نہ ہو تھوڑا سا وہ کھا لے تو وہ کھانے میں تو بہت سیلیکٹیو ہے اس میں سکول میں کبھی کچھ نہیں صحیح طرح کھانا ہوتا تھوڑا بہت کھاتا ہے وہ اور وہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں کھاتا تو یہاں میں فرنچ ٹوز بنا رہی تھی فرنچ ٹوز تب ایسی آپ کو پتہ ہے ایک میں دوڑ ڈالتے ہیں شگر ڈالتے ہیں پھر بس اسے مکس کرتے ہیں اور پھر فرائی کر دیتے ہیں روحان کے لنچ کے لیے یہی سلیکٹیو چیزیں ہوتی ہیں جیسے فرنس ٹوز ہو گئے نگرز ہو گئے پیٹیز ٹیکن پیٹیز بنا دیں یا پھر برگر بنا دیا یا پھر کچھ بھی مطلب اس طرح یہ چیزیں یہ بہت شوق سے کھاتا تو یہاں میں نے نگرز بھی فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھے اور نگرز بہت مزے کے بنے تھے بہت اچھا ٹیسٹ تھا ان کا میں نے گھر میں فرس ٹائم پرائی کیے تھے پہلے میں نہیں بناتی تھی پاہر سے فروزن مکواتی تھی پھر اس دفعہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر پہ بناتی ہوں تو میں نے ریسپی کوئی سے اچھی سی ریسپی نکالی اور پھر میں نے اس کے حساب سے روحان کے لیے یہ بنایا تھے اور روحان نے بہت شوق سے کہا تھے ماشاءاللہ ختم بھی ہو گئے ہیں تو یہاں روحان کا بریک فاسٹ بھی ریڈی ہو گئے روحان بریک فاسٹ میں فرائی ایک اور چیز کھاتا ہے تو یہاں میں روحان کو اٹھانے کے لیے آگئی تھی ہرم ارام سے سوئی ہوئی تھی تو مجھے اس کو نہ بہت ارام سے اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہرم اٹھ جاتی ہے تو میں بہت ایریٹیٹ ہوتی ہوں کیونکہ ہرم پھر بھٹ کے بہت تنگ کر دی ہے لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا بچ ہے تنگ نہیں کرتا اٹھنے سے پہلے ایک دو دفعہ ہلائیں تو فوراں اٹھ جاتا ہے اور روتا نہیں ہے بلکل بھی سکول جانا تو اس کو بہت پسند ہے ماشاءاللہ تو یہاں یہ بس ہوش میں آنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہاں میں نے روحان کی ایک سٹرانسیشن ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی یہ روحان کو اس کے سکول سے ایک کارڈ ملا ہے جس کے پر روحان کا نام ہے نیشنیلیٹی ہے ہمارے فون نمبرز ہیں اور یہ سارا کچھ تو روحان یہاں ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے تیچر کے لئے ایک گفت لیا تھا کیونکہ روحان کے سکول میں تیچر سٹے تھا جو کہ اس میں ہم نے تیچر کو ایک گفت دینا تھا ساتھ ایک کارڈ بنانا تھا کارڈ تو میں نہیں بنایا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ سٹوڈنٹ اور پیرنٹس مل کے بنائے لیکن میں نہیں سارا کارڈ بنائی تھا کیونکہ کہ میں روحان کے ساتھ بنوانے بیٹھتی نا کارڈ تو بہت ٹائم لگ جانا تھا اور یہ پیک کرتے ہوئے مجھے بہت پرابلم ہوئی تھی یہاں جتنا لگ رہا ہے نا جلدی جلدی میں نے آپ کے سامنے بنا لیا اتنا جلدی نہیں یہ بنا تھا بہت ٹائم لگا تھا اس کو بننے میں کبھی ٹیپ نہیں لگ رہی تھی کبھی حرم ٹیپ اٹھا کے لے کہ جائی جا رہی تھی کبھی کچھ ہو رہا تھا مجھے گصہ چاہ رہا تھا میں نے کہا مجھے پیک نہیں جلدی کرتی جتنی میں جلدی کوشش کر رہی ہوں کرنے کا اتنا لیٹ ہو رہا ہے تو یہاں میں نے اس کو پیک کر لیا تھا اور آپ لوگ ضرور بتانا آپ کو گفت کیسا لگا ہم نے تو بہت پیار سے ٹیچر کے لئے گفت لیا تھا اور یہ ایک کارڈ میں نے بنایا تھا ٹیچر کے لئے ٹیچر نے کہا تھا کہ سٹوڈنٹ اور مدر مل کے بنائیں گی تو سٹوڈنٹ تو بہت سلو ہے اس لئے میں نے کارڈ بنایا تھا یہ میں نے پرنٹ کیا تھا سارا اوپر سے کروایا تھا اور اس کو کٹ کر کے لگایا تھا اور باقی ساری کٹنگ میں نے کی تھی تو ٹیچر کو بھی مارا کارڈ اور گفت بہت پسند آیا یہاں روحان کی سکول بس بھی آنے والی تھی تو میں نے جلدی جلدی گفت اس کے بیگ میں رکھوایا کیونکہ بکس نہیں لے کے جانے تھی صرف گفت اور کارڈ لے کے گیا تھا اور یہاں میں ڈور کلوس کر رہی تھی کیونکہ وین آگئی تھی روحان کی اور یہ دیکھیں ہم کیٹ ہر وقت ہماری بلڈنگ کے باہر بیٹھی رہتی ہے اور ہمارے بلڈنگ کے اونر نے بھی یہ لکھوا دیا کہ کیٹ کو فیڈ نہ دیں کیونکہ وہ گنڈ ڈالتی ہیں اور میس کرتی ہے ساری بلڈنگ میں اس کے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں بیبیز بھی ہیں تو اب ہمارا دل تو بہت کرتا ہے کہ ہم اس کو میل دیں یا کچھ کھانے کو دیں لیکن بچاری ہمیں منع بھی کیا ہوا ہے کیونکہ سچ میں کیٹس بہت میس کرتی ہیں پورا گھر میں گنڈ ڈالتی ہیں تو یہاں روحان کے ایکشن چیک کریں اس کے بعد بس ٹرائیور کی کول آگئی تھی ہمیں کہ آپ آجیں پھر بھی اس کے 15-20 منٹس بعد وہ آیا ہے اور باہر اتنی گرمی تھی اور کھڑا نہیں ہوا جاتا لیکن وہ 15 منٹس پہلے کول کر دیتے ہیں میں روحان کو لی کے نیچے چلی جاتی ہوں تو یہاں روحان ماشاءاللہ چلا گیا تھا سکول اور آپ نے دیکھا ہے نا ماشاءاللہ ہستا ہوا گیا ہے بلکل تنگ نہیں کرتا تو یہاں میں روم میں آگئی تھی اور میں بہت زیادہ تھاک گئی تھی اور میں آتی سو گئی تھی 12-30 تک روحان بھی آ گیا تھا اور روحان اوپر خود ہی آ جاتا ہے تو میں بھی یہاں سو کے اٹھ گئی تھی اور روحان بیٹھ کے ملک پی رہا تھا بچارے بچے گرمی سے آکے اتنا تھک جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں شام کو چار بچے تک چلے گئے تھے ڈاکٹر کے پاس کیونکہ مجھے بہت زیادہ فلو اور کف ہوا ہوا تھا اور بچوں کو بھی فلو اور کف تھا یہاں ہم پہلے روحان کو چیک کروا رہے ہیں اس کے بعد میں نے اپنا نیبلائز کروایا تھا جو کہ مجھے ڈاکٹر نے 3 ڈیز کے لئے کہا تھا کرنے کے لئے تو یہاں میرا نیبلائز ہو رہا تھا اور بچے میرا ویٹ کر رہے تھے اس کے بعد یہاں میں اور حرم بیٹھے روحان اور روحان کا ویٹ کر رہے تھے وہ میڈیسنز لینے گئے ویٹن در فارمسی میں اور میڈیسنز دیکھیں کتنی ساری لے کے ہم لوگ گھار آگئے تھے اور اس کے باوجود یہ بچے بیٹھ کے چپس کھا رہے تھے کیا فائدہ اتنی میڈیسنز لینے کا جب بعد میں یہی چپس اور یہی جوس اور یہی سب کچھ کھانا ہے اس کے بعد ہم لوگ گھار آگئے تھے 6 بچے تک اور آکے میں نے سب سے پہلے کھانا بنایا میں نے ایک دن پہلے بندیاں بنائی تھی رزوان نے وہی پراتھے کے ساتھ کھالی میں نے ایک کے ساتھ پراتھا کھالیا روحان کو بیف برگر بنا دیا حرم کو چکن برگر بنا دیا تھا تو ہم نے گھر میں سب کچھ بنا دیا تھا تو یہ نیکسٹ دیکھ کی ویڈیو ہے فرائیڈے کی ہم لوگ کہتے ہیں بندو کھان ہم نے سوچا کہ چلے ہیں ٹرائے کر کے آتے ہیں یہ نیو ریسٹورنٹ اوپن ہوا ہے ہوا تو کافی دیر سے لیکن ہم ذرا تھوڑا لیٹ گئے ہیں تو میرا بہت دل کرا تھا نہاری کھانے اور ان کے ان کے ٹکہ پوٹی کی بہت تاریر سنی تھی تو ہم نے سوچا کہ جلو یہ بھی ٹرائے کریں گے کھانا سارا بہت مزیکہ تھا بہت ٹیسٹی تھا نہاری بھی اچھی تھی ٹکے بہت مزیکے تھے نہاری بس سو سو تھی لیکن ٹکے زیادہ مزیکے تھے اور باقی سب کچھ ٹھیک تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے جریر بک سٹور کیونکہ ہم نے یہاں سے کچھ سمان کھریدنا تھا کچھ شاپنگ کرنی تھی حرم کے لیے روحان کے لیے اور بھی کچھ تھوڑی بہت شاپنگ کرنی تھی تو یہاں سیورز ہیں ادھر بہت اچھے کپڑے ملتے ہیں تو یہاں میں چیک کر رہی تھی کپڑے اچھی ورائٹی آئی تھی اور مجھے کافی ڈریسز پسند بھی آئے ہیں حرم کے لیے روحان کے لیے اور میں نے ایک اور ڈریس لی ہے یہاں سارے ڈریسز بہت اچھے ہیں تو یہاں رزوان بل کروا رہے تھے اور میں نے سیلیکٹ کر لیا تھے ان کے لیے کپڑے اس کے بعد ہم لوگ یہاں جریر بک سٹور پہ آگئے تھے اور یہاں آکے ہم نے ووچز دیکھیں اور موبائل دیکھیں ہمیں لینی تھی سمارٹ ووچز لینی تھی لینی تو صرف رزوان نے تھی لیکن بس میری بھی نیت خراب ہو گئی اس پنک کلر کو دیکھ کے میں نے سوچ ہے میں بھی لے لیتی ہوں تو میں نے اور رزوان نے دونوں نے سیم ووچز لی رزوان کا بلیک کلر ہے اور میرا پنک کلر تھا تو یہاں میں حرم کو گھما پھر آ رہی تھی حرم کو میں نے سمائلنگ والا موجی پکٹایا تھا اگر حرم روئے نہ کیونکہ حرم بہت تنگ کرتی ہے باہر آ کے تو میں بس حرم کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کیا رہی تھی یہ رزوان بلنگ کاؤنٹر پہ تھے اس کے بعد ہم یہاں پرفیوم شاپ پہ آئے تھے ہم نے یہاں سے اود لینا تھا اور ہمیں بہت اچھی ورائیٹی میں یہاں اود مل گئے تھے بعد ہم لوگ آ گئے تھے ہش پاپیس پہ مجھے ان کے شوز بیکس بہت اچھے لگتے ہیں لیکن یہ بہت ایکسپینسیو ہیں لیکن بہت کیوٹ ہیں ہم بہت سب کو یہ بہت پسند ہو اور آپ کو پتا ہے ٹرینڈ میں بھی بہت ہے اس کے بعد ہم لوگ کیٹرپیلر آ گئے تھے کیٹرپیلر پہ بھی بہت اچھی سیل لگی ہوئی تھی لیکن آپ کو پتا ہے وہ بھی بہت ایکسپینسیو ہیں سیل کے باوجود آپ کو بہت ایکسپینسیو شوز اور چیزیں ملتی ہیں لیکن یہ بیکس میں بہت جو میں نے کوئی سٹارٹ میں بیکس دکھائے ہیں لگیج وہ بہت اچھی ان پر پرائز لگی ہوئی تھی وہ ایٹھ ہنڈرڈ سے سمتھن کے ہوئے ہوئے تھے اور بہت اچھی ان کی پرائز لگی تھی ان کی ساری چیزیں بہت اچھی ہیں اور یہ جوان کا فیورٹ برینڈ ہے تو یہاں ہم لوگ اپنی شاپنگ سے فری ہونے کے بعد ہم لوگ اب جا رہے تھے گھر کیونکہ ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے رات کے گیارہ ساڑھے گیارہ بچ گئے تھے اور ہمیں گھار آتے راتے تقریباً بارہ بچ گئے تھے تو یہ تھا میرا تھسٹی اور فرائیڈے کا ولوگ ایف یو لائک سبسکرائب اور شیئر اور جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نے کیا پلیز وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں